موسیق winners آج ہمارے ساتھ بہت دھرم کے جانکار سودیرات سنگی ہے اور آج ہم ان سے بدھ کے بارے میں جانیں گے سودیرات سنگی بتائیے ہمیں دیکھیں یہ جتنی بھی جانکاری دنیا میں بھگوان بدھ کے بارے میں تثہگت کے بارے میں سدھات گوتم بودھ کے بارے میں ہیں وہ ساری جانکاری جو لکھی گئی ہیں اس میں بھی جانکاری لکھنے والوں نے ایسا لکھا ہے کہ جیسا میں نے سنا یا ایسا میں نے سنا اس پہ آدھارت ہے اور جتنی بھی جانکاری ہے وہ جو اسوک کے سلالک ہیں یا جو دھاتو یعنی جو افسیس بدھ کے ملے ہیں ان کے بارے میں ہیں یا جو جتنی بھی سلائے ہیں جتنے بھی کھنڈ ہیں جتنے بھی بدھ بھیار ہیں یا جو جانکاری سری لنکا یہاں سے اسوک کے دوارا گئی اور پھر وہ گھوم کے بھارت آئی اس سے سمبندت ہے یا جو یاترہ برطانت لکھے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں جو اتھیاسکاروں کی جتنی بھی گوشتیاں ہوئی ہیں جانکاروں کی سائنٹسٹوں کی جتنی بھی ریسٹرٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو جانکاریاں آتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں انہی جانکاریوں پر آتھارت ہے تھوڑی تھوڑی کہیں میں نے اس میں اپنی پرگیا اپنی سمجھ استعمال کیا ہے جو سمیہ کے حساب سے جروری ہے اسی کو لے کے ہم بدھ کی جانکاری کیونکہ بدھ کی جانکاری بہت زیادہ ہے تو سیریل وائز چھوٹے چھوٹے اپیسوڈ میں کر کے ہم دیں گے یہ جانکاری سبھی کو اچھی لگے گی ایسی ہم امید کے ساتھ بتانا آرم کرتے ہیں شروع کرتے ہیں لگ بگ ایسی مسیح کے جنم سے پہلے کیونکہ ایسی مسیح کا جو جنم ہے اس کو ہم مانتے ہیں آج کی ریٹ میں دو ہزار اٹھارے سال ہو گئے ہیں کیونکہ کلنڈر جو چلتا ہے انگلیس کلنڈر ہے تو پانس سو ترلیسٹ ایسی سے پہلے یعنی کہ ایسی کے برد سے پانس سو ترلیسٹ سال پہلے ایسا مانا جاتا ہے کہ صدھارت گوتم نام کے بچے کا جس بچے کا جنم ہوا اس کا نام ان کے پتا صدھارت گوتم رکھا صدھارت کا مطلب ہے جو اپنے ارث کو صدھ کر دے سفل کر دے اور گوتم ان کا ایک ونس کا کل کا لائنیج ہے ونس کا نام چلتا ہے اور صدھارت جو نام ہے صدھارت کا نام ہے صدھ دھن دو دھن یعنی صدھ او دھن یعنی جو صدھ پکا ہوا ہو بلکل صاف ہو ایسا کر کے ان کا نام ہے ان کا جو جرم ہے وہ ویساکی پونڈ ماں کو بتایا جاتا ہے ویساکی پونڈ ماں کو ان کا برت ہوا اور کپل وستو نام کی جگہ جس کو کپل وستو ہم پالی میں بولتے ہیں جو آج نیپال یا اس سمیے کا کہہیں تو نیپک پال یعنی اس سمیے جو سچت کا نام تھا وہ تھا نیپک پال آج ہے نیپک پال پال کا مطلب ہے بدھیمان سوژ بھوژ والا جو اس کو سمیہل کے رکھتا ہو جو اس کا پروٹیکٹر ہو پال کا مطلب پروٹیکٹر پالنے والا اور نیپک کا مطلب ہے بدھیمان اور سوژ بھوژ یعنی کہ وہ سارا چھتر بہت بدھیمان اور سوژ بھوژ لوگوں کا تھا اور وہ اس کو سمیہل کے رکھتے تھے اس لئے اس کو نیپک پال جو بعد میں نیپال پڑھنا شروع ہو گیا تو سدھارت گوتم جو ونس تھا جو کل تھا اس کو ساکے بڑا کرتے تھے ساکے مطلب ساکی ہے ساک ساک کا مطلب ہوتا ہے سبجی سے پتی سے ہری سبجیوں سے related یعنی ہری چیز کی پیداواست related اور گوتم کا مطلب ہوتا ہے گو کا مطلب گائے بچڑا اور تم کا مطلب ہوتا ہے جو اس سے انوگ رہے اس سے دور رہے یعنی یہ بات اس پر ہوتی ہے کہ وہ گائے سے سمبند ان کا نہیں تھا یعنی گائے کے اس سمیں کھان پان سے یا گائے کے ہو سکتا ہے گائے کے ماس سے بھی ان کا سمبند نہیں تھا وہ ساکے بانس کے تھے ہری سبجیوں والے بانس کے تھے جہاں سب لوگ کھیتی کرتے تھے اور راجہ سدھو دن کو جو راجہ بولا جاتا ہے اس میں کہیں یہ بات تیہ نہیں ہوتے کیونکہ وہاں گرد منت ویفصہ تھی تو سدھو دن ہم بولیں گے سدھو دن کے پاس میں بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھیت رونا تیار کیے جو جتنا پیڑ کاٹ کے کھیت بنا لے وہ اتنا ہی بڑا کھیت والا کھیتیہ ہو جاتا تھا تو اس میں نے بتاتے ہیں کہ سدھو دن کے پاس میں اتنے کھیت تھے کہ جب ان کی دھان کی ببائی ہوتی تھی تو ایک ہزار حل وہاں چلا کرتے تھے اتنے بڑے کھیت کے وہ کھیتیہ تھے یعنی مالک تھے مہا مایا جو تھیں وہ ان کی ماتا کا نام تھا جنہوں نے ان کو جنم دیا مہا ماں نے بڑی ہو گئی اور ساتھویں دن ان کی مرتو ہو گئی تھی جب سدھات گوتم کا برث ہوا اور ان کو پالنے والی انہی کی بہن تھی کیونکہ دو بہنیں دونوں کی شادی سدودن سے ہوئی تھی تو دوسری بہن کا نام مہا پجاپتی گوتم تھا مہا پجاپتی ملکہ مانے بڑا پجاپتی مانے جو پرجاگہ پلن کرتی ہوں گوتمی ان کا لائنیج ہے نام ہے ان کا اور جب ان کا برث ہوا تو وہاں پہ ایک کالے جانکار آئے گیانی آئے آسط آسط جو ہے شبد آسط کا مطلب پالی میں ہوتا ہے کالا بلیک یعنی آسط جیسی آئے جیسی کو اسی بولتے ہیں پالی میں تو آسط اسی آئے کالے اسی آئے کالی گیانی آئے اور انہوں نے بچے کی پرارمبک جانچ کی جو بچے کی جانچ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ بچہ بتائیں کیسا ہے تو انہوں نے جانچ کرنے کے بعد میں انہوں نے بتایا اس سمیہ کے پرم گیان کے حساب سے کہ اس بچے میں سوستہ کے حساب سے سیت کے حساب سے سارے کے سارے 32 کے 32 گھن ہیں اور اسی اس کے شریر کے وہ لکشن ہیں جو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ آگے جا کے بڑا میدھا بھی رہے گا بہت اچھا رہے گا جو بھی کام کرے گا اس کے وہ اجتم سکھر پر جائے گا اور اس میں وہ بدھ کی ڈگری بھی ہو سکتی ہے بدھ کی اپادی بھی ہو سکتی ہے جو اجتم گیان کی نام ہوتا ہے ایسا انہوں نے بتایا آٹھ ورس کی آئیو سے سدھارت گوتم کو سکھچائیں دینی شروع کر دیں سکھچائیں جو اس سمیے کی تھیں کاغلت تو تھا نہیں اکچھر بھی نہیں تھا تو سکھچائیں برول ہوتی تھیں برول جانگاری پرکتی کی نیچر کی جانوروں کی کھیت کی موسم کی اور جو لوگ ہوتے تھے ان کی سمبندوں کی ناتوں کی جو وہاں اس سمیے کپڑا بنتا ہے اس کی یہ ساری ساری جانکاری آنے والے کلوں کی پیچھے والے کلوں کی چٹووں کی نیچر کی آٹھ سال کے بعد سے ان کو وہ جانکاری دینی شروع گئی جانکاری لینے میں وہ تیز تھے ان کا کیونکہ سریر بہت سوستہ تھا اور ان کا مستق ان کا جو دماغ تھا وہ بہت اچھا تھا تو وہ بہت جلدی اس کو گھنڈ کرتے تھے اور وہ کسی بھی کام سے نہیں گھب رہے چاہے وہ کام محنت کا ہے چاہے وہ کام پڑھنے کا ہے لکھنے کا سیکھنے کا وہاں جو اچھا ہوتا تھا وپ مانگل اچھا وپ مانگل اچھا پالی کا ایتھیاسک اچھا ہے جب دھان کی کھیتی کا پہلا دن ہوتا ہے تو سب لوگ مل کے ہل چلاتے ہیں کھیتی کرتے ہیں وہ کھیت میں جب دھان بہتے تھے تو سب سے آگے سب سے زیادہ دھان بہتے تھے اور سب سے زیادہ بلشت بھی تھے ایسا وپ اچھا کے سمیہ کا ورن دکھائیتی دیتا ہے ان کے پاس سب سے دکھےت بھی تھے اور سدہات کا جو نام ہے گوتم یا سدودن تھے وہ کھیتیے تھے کیونکہ چھے ورڈ پالی میں نہیں ہوتا اور اس سمیہ کہیں ید کی کوئی سینائی بھی نہیں ہوتی تھی اس لیے کھیتیے ہی ہوتے سارا کا سارا پریوار سارا سارا کبیلہ کھیتیے کبیلے میں آتا تھا کھیتیے تھے سدہات کی ایک خاص بات تھی کہ ان کی جگیا سب ہوتی اور جگیا سامنے وہ اپنے پسند بہت پوسے تھے اور اس کے علاوہ وہ بہت شانک چتوی تھے اور وہ اپنے سریر کا بھی ابھیاز کرتے تھے کہ سریر کیسے کام کرتا ہے اس لیے وہ پیڑ کے نیچے جا کے اور کبھی کبھی دھیان لگاتے تھے کہ یہ سریر کی جو حلچل ہوتی ہیں منمستق سے حلچل ہوتی ہیں یہ کیسی ہوتی ہیں بچمند سے ان کے اندر کرونا تھی یہ جو کہانی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک وارو بہار نگلے انہوں نے ایک بڑا آدمی دیکھا بیمار آدمی دیکھا اور ایک مرتو پہ جاتا ہوا مرتو سیہا پہ آدمی دیکھا یہ کہانی کہیں ستھے پتیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ لگاتار کام کرنے والے تھے کہیں بہت اونچے اونچے محلی اٹکائیں نہیں تھی کہ ان کو بند کر کے رکھا جائے کئی بہت پہرے نینی تھے سمپل سا چھوٹا سا جیسا کہ وہاں کا آباترون ملتا ہے اور اس میں سبھی لوگ ایک دوسرے جاننے والے کھیتوں میں کام کرنے والے تو جو کہانی بتائی جاتی ہیں وہ لگترہی کے سندر بے مگر وہ کہانی یہاں میچ نہیں کرتی دھنے واد سرین بچھائیں سگن سرین بچھائیں انہوں نے سرین بچھائیں